کریں دو دن کے اندر ہماری میٹنگ ہو رہی ہے ملکات انشاءاللہ تعالی ہم جلد اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے شیخ رشید عمد صاحب نے آج میلہ لوٹ لیا اور میں ان کو مین آف دی میچ قرار دیتا کارکنوں سے کہہ دوں تو تختے رائے ونڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں تاہر القادری کا کہنا ہے چاہیں تو حکمرانوں کو سبق سکھا دیں لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے دیگر جماعتوں سے مل کر چلیں گے دو دن کے اندر میٹنگ ہوگی آئندہ کے لائے مل کا اعلان جلد کریں گے یا یہ کوئی عزت کا مقام ہے کہ اپنی دھرتی سے یہ بے وفائی کرے اپنا ملک توڑے اور پھر کہے کہ میں شیخ بوجی کو رمان بننا چاہتا ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے یہ جاتی عمرہ کے نجیب و رحمان ان سے خطرہ ہے کہ ہمیں منبور کر رہے ہیں کہ ہم جمعوریت کا سفر نہ پورا کریں ان کو نکالنے کے لئے پاکستان کو جاتی عمرہ کے شیخ مجیب سے خطرہ ہے پہلے بھی کہا تھا یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں ثابت صدر آزف علی زرداری کا لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کہا جب چاہوں نون لیگ کی حکومت گرا دوں ہم نے ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا موجودہ حکومت نے ملک کو مقروض کر دیا عمران خان نے مجرم کو پارٹی صدر بنانے والی پارلیمنٹ پر لانت بھیج دی کہتے ہیں شیخ رشید کا استیفوں کا مشورہ اچھا ہے پارٹی سے مشاورت کروں گا ہو سکتا ہے جلد استیفے دے دیں سانحہ مارل ٹاؤن کے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف ہیں آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں شباز شریف نے اس صوبے کے اندر جتنا بیڑا گھرک کیا ہے آئے تک پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا حکمرانوں کے خلاف فیصلہ آئے تو عدالتوں پر چھڑ دوڑتے ہیں مسلمی قاف کے رہنما پر وزلا ہی کہتے ہیں عوام حکمرانوں سے انصاف لینے آئے ہیں سانحہ مارل ٹاؤن کو کبھی نہیں بھول سکتے نواز شریف اللہ تعالیٰ کو بھول گئے شہباز شریف نے پنجاب کا بیڑا گھرک کر دیا میں اپنا اسمبلی سے استیفہ دیتا ہوں میں اسے اسمبلی پہ ایک ہزار مرتبہ لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں اور عمران خان استیفہ دو بہر آؤ لچی اٹھو نیزہ اٹھو جاتی عمرہ کی طرف مارچ کرو تقریروں سے یہ بے شرم نہیں جائے شیخ رشید کا پنجاب کی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان کہتے ہیں عمران اٹھو جاتی عمرہ کی طرف مارچ کرو نواز شریف نے جس دن سچ بولا ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا شہباز شریف کو نیب نے بلا لیا رانہ سناؤلہ کرپٹ انسان ہے استیفہ مانگنے والوں کو استیفہ دینے پڑ گئے اللہ کی شان ہے مریم نواز کہتی ہیں اہل لاہور کی دانشمندی کو سلام لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ احتجاجی مظاہرے پر رد عمل پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی عزت کرتی ہے اور کرتی رہے گی بلاول بھٹو کا ٹویٹ کہا دوسروں کے روئیے بہتر نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کی بے توقیری قبول نہیں بدین میں جلسے سے بھی خطاب کہا میاں صاحب سیاسی عمر پوری کر چکے تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے خود تبدیل ہو گئی آشیانہ ہاؤسنگس کی مسکنڈل میں وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کی طلبی ترجمان نیب لاہور کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب 22 جنوری کو بیان ریکارڈ کرائیں گے چھپن مختلف کمپنیز میں ہونے والی بدنوانیوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی طبیعت اچانک خراب فوڈ پوائزننگ کی شکایت پر ڈیفنس لاہور کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اسپتال میں یوسف رضا گیلانی کی آیادت کی ڈیفنس کراچی میں قتل ہونے والے انتظار کے والد نے پولیس تحقیقات پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا اشتیاق احمد کہتے ہیں پولیس نے ابھی تک مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی نہ ہی پیشرفت سے آگاہ کیا کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کا جن پھر بے قابو ملیر موڈل کالنی میں موبائل شاپ پر ڈکے تھی سی سی ڈی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہلمٹ اور ماسک پہنے دو ڈاکو موبائل فانس نقدی اور سامان لوٹ کر فرار کراچی میں لڑکیوں کے اغواق انکشاف اینی شاہد خاتون نے پولیس سے رجوع کر لیا دوسری جانب لانڈھی میں لوٹ مار کی واردات کی سی سی ڈی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی کراچی میں بڑھتے ہوئے سکریٹ کرائم سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی ڈی آئی جی سی پی آل سی چیف اور ڈی جی رینجز سے جواب طلب کر دیا چھے مہینے سے زائد کا عرصہ بیت گیا تصویر بدل گئی لیکن وزیراعظم کا نام نہیں بدلا کے ایم سی کی ویب سائٹ پر وزیراعظم کے خانے میں نواز شریف کا نام درج رہا 24 نیوز نے جگایا تو کے ایم سی حکام کو ہوش آیا اور شاہد خاقان اباسی کے نام کا اندراج ہوا پاکستان میں کھیلوں کے سونے میدان پھر سے آباد ہونے کو ہیں نمائشی میچز کے لیے آسٹریلیا، نیوزیلن اور سپین کے نام بر ہاکی پلیئرز کراچی پہنچ گئے ورلڈ 11 سے پنجاز بائی کے لیے پاکستان کی پندرہ رکنی ہاکی ٹیم کا بھی اعلان پہلا میچ 19 جنوری کو کراچی میں کھیلا جائے گا شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری پی ایس ایل کی نئی ٹیم ملتان سلطانس کی لانچنگ تقریب چار فروری کو ہوگی افتتاحی تقریب میں میوزیکل کانسرٹ بھی ہوگا 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا بھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی لسٹ نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی اپنی جو رکی آج عوام عدلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بس کر تین منٹ پر سیر ٹوئنی ور ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اپوزیشن جماعتوں نے لاہور میں پاور شو کیا سانیہائے مارل ٹاؤن کے خلاف مال روڈ پر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا آصف علی زرداری عمران خان شیخ رشید چودری پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا تاہر القادری کے خطاب کے بعد شرکہ پر امن طریقے سے منتشر ہو گئے عوامی تحریک کے سربرہ ڈاکٹر تاہر القادری کہتے ہیں کہ وہ کارکنوں سے کہتے ہیں تختے رائیوینڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور حکمرانوں کو سبق سکھا دیں لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے دو دن کے اندر دیگر جماعتوں سے میٹنگ کر کے آئندہ کے لائے ملکہ اعلان کریں گے تاہر القادری نے شیخ رشید کو من آف دا میچ بھی قرار دیا ہمارے محلات کی چاہے تو ایٹ سے ایٹ بجا دے ہم تمہیں اس ظالمانہ ترد حکمرانی کا مزہ چکھا دے مگر داد دو ہمارے صبر کا ہمارے حوصلے کا ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینا جس کا فیصلہ نہ کیا ہے نہ کریں دو دن کے اندر ہماری میٹنگ ہو رہی ہے ملکات انشاءاللہ تعالی ہم جلد اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے شیخ رشید عمد صاحب نے آج میلہ لوٹ لیا اور میں ان کو من آف دی میچ قرار دیتا ہوں سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے نواز شریف شیخ مجیب الرحمن بننا چاہتے ہیں وہ جب چاہیں شریفوں کو اقتدار سے نکال سکتے ہیں جمہوریت کا سفر پورا نہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں وہ لاہور میں مال روڈ پر متحدہ اپوزیشن کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے کیا یہ کوئی عزت کا مقام ہے کہ اپنی دھرتی سے یہ بے وفائی کرے اپنا ملک توڑے اور پھر کہے کہ میں شیخ مجیب الرحمن بننا چاہتا ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ سے ہے یہ جاتی عمرہ کے مجیب الرحمن ان سے خطرہ ہے کہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کا سفر نہ پورا کریں ان کو نکالنے کے لئے اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ سانیہ مارل راؤن کے پیچھے شریف برادران ہیں تاہر القادری کو سبق سکھانے کے لئے گولیاں چلائیں متاثرین کو آج تک انصاف نہیں ملا لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کپتان نے مجرم کو پارٹی صدر بنانے والی پارلیمنٹ پر لانت بھیج دی اور استیفوں کا اشارہ بھی دیا اس لئے آج ڈاکٹر صاحب یہاں آیا ہوں میں یہ کہنے کہ ساری قوم آپ کے ساتھ اس لئے کھڑی ہے کہ ہم سب نے دیکھا وہ جو جس پہ دردی سے قتل کیا گیا لوگوں کو میں آپ پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ آرڈرز پہ کیا گیا تھا ان کے پیچھے یہ دونوں شریف بھائی تھے میں اتنا جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کروایا اس لئے یہ آپ کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ آپ پھر نہ در نہ دے دیں شیخ رشید صاحب آپ نے مجھے کہا کہ میں اپنی میں اسیمبلی سے استیفہ دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی اسیمبلی کی میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے قوم اسیمبلی کی نشست سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں کہ جس اسیمبلی میں ختم نبوت کا معاملہ محفوظ نہ ہو وہ اس اسیمبلی پر لانت بھیجتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی استیفے دے کر باہر آ جائیں وہ عمران خان کو وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں خواہش ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم عمران خان ہو ان میں میں سب سے بہتر انسان سمجھتا ہوں اگر کوئی اور ہوا تو میں قوم کو بتاؤں گا میں اپنا اسیمبلی سے استیفہ دیتا ہوں میں اسیمبلی پر ایک ہزار مرتبہ لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پر لانت بھیجتا ہوں ایسے وزیر آزم پر لانت بھیجتا ہوں ایسے چیم منسٹر پر لانت بھیجتا ہوں مارڈنٹان کے قاتلوں پر اور عمران خان استیفہ دو بار آؤ لٹھی اٹھاؤ نیزہ اٹھاؤ جاتی عمرے کی طرف بارش کرو تقریروں سے یہ بے شرم لے جائیں اور پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمان کی توقیر کے لیے سامنے آگئی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری برداشت نہیں پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں کرتے رہیں گے جبکہ اپوزیشن نیڈر خوشید شاہ کا کہنا ہے کہ عمران نے نواز شریف کے موقف کی تائید کر دی عمران خان کی پارلیمنٹ پر تنقید بلا جواز ہے عمران خان اور شیخ رشید نے پارلیمنٹ پر لانت بھیجی تھی پاکستان بیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری قبول نہیں پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی عزت کرتے رہیں گے بلاول بھٹو زرداری کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے عمران خان اور شیخ رشید کے اس بیان پر جس میں انہوں نے پارلیمنٹ پر لانت بھیجی تھی مسلمی قاف کسی نے رہنما چودری پر وزلاہی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو نواز شریف کے تکبر کی وجہ سے چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا یہ تیسری حکومت ہے آپ کو مل رہی ہے تو کیا بلوچستان میں آپ نے گل کھلائے ہیں جو بلوچستان کی بات کر رہے ہیں وہاں کے آپ کی ساری پارٹی نے آپ کو چھوڑا اس لیے ہے کہ آپ کے تکبر کی وجہ سے آپ کی فراؤنیت کی وجہ سے جب کہتے ہیں جی کہ سازش ہو گئی ہے میرے خلاف آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں شہباز شریف نے اس صوبے کے اندر جتنا بیڑا غرق کیا ہے آج تک پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ پورا پنجاب قصور بنا ہوا ہے حکمرانوں کو مزید وقت دینے سے ملک کا نقصان ہوگا عوام قاتلوں کا پیچھا کریں وہ لاہور میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے باکر نجفی صاحب کے جیڈیشنل کمیشن کی ریپورٹ کے بعد اے شہباز شریف صاحب آپ کو انگلی نظر نہیں آئی جو آپ کی طرف آپ کے رانہ سنہا کی طرف آپ کی پنجاب اور لاہور کی انتظامیہ کدھر اٹھی ہے پارلیمنٹ کی وقت ختم کی انہوں نے اداروں کی وقت ختم کی انہوں نے بیروکریسی کو برباد کیا انتظامیہ کو برباد کیا پولیس کو ذاتی دو کر بنایا قصور ابھی لاہور کے ساتھ ہی ہے آپ کے سامنیاں کی صورتحال ہے پنجاب کا ہر شہر قصور بنا ہوا ہے یہ انتقام لینے والوں کی ظالموں کی قاتلوں کی حکومت ہے انہیں جتنا وقت دیں گے اور ظلم ہوگا عوامی تحریک کے جلسے میں اپوزیشن کی مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن موجود تھے پنڈال میں الگ الگ جماعتوں کے کارکن پرچم لہراتی رہے کارکن پرجوش نظر آئے مار روڈ پر عوامی تحریک کا جلسہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی آل پارٹیز کانفرنس بن گیا جہاں تمام جماعتوں کے کارکن ایک ساتھ نظر آئے مختلف جماعتوں کے کارکن نعرے لگاتے ٹولیوں کے شکل میں جلسہ گاہ پہنچتے رہے مرکزی سٹیج پر کسی ایک جماعت کا بینر آویزہ نہیں تھا البتہ جلسہ گاہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے بینرز اور پینافلیکس موجود تھے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکن ایک ساتھ جلسہ گاہ میں موجود رہے اور مل کر نعرے لگاتے رہے جلسہ گاہ میں خواتین کی بڑی تعدادی موجود تھی جو آخر وقت تک پر سکون انداز میں مال روڑ پر موجود رہی اور وزیر مملکت براہ اطلاعات مریم آنگزیب کہتی ہیں کہ انتخابات سے صرف چار مہینے پہلے ایک اور کنٹینر کی تیاری سوالیہ نشان ہے سیاسی کزنز کا گٹ جوڑ ملکی ترقی اور عوام کی خدمت کے خلاف ہو رہا ہے نامعلوم افراد اور نجومیوں کے ہاتھوں کھیلنے والی کٹ پتلیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے موڈل ٹاؤن کے اوپر سیاست کی جاتی ہے کبھی قصور واقعے کے اوپر سیاست کی جاتی ہے کبھی ڈی چوک میں منتخب حکومت کے کفن کا انتظام ہوتا ہے اور جس وقت کارکردگی کے اوپر بات کرو تو دوسری طرف کنٹینر تیار ہوتا ہے لہور میں آج تین چار سیاسی کزنز کا جو اجتماع ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب پاکستان کی عوام اس طرح کی کٹ پتلیوں کو جو نامعلوم افراد اور نامعلوم نجومیوں کے اشاروں پر تماشا کرتی ہیں تو پاکستان کی عوام ان کو کس طرح مسترد کرتی ہے اور وزیر قانون پنجاب رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ عوام نے فسادیوں کو مسترد کر دیا جہاں تک استیفے کی بات ہے تو شاید خالی کرسیوں کے پرزور مطالبے پر استیفہ دے دوں یہ لوگ سسٹم کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو ان کے اپنے گلے پڑے گا انتخابات وقت پر ہی ہوں گے یہ احتجاج نہیں ہے یہ فساد ہے اور یہ حصول انصاف کے لیے نہیں یہ حصول انتشار کے لیے ہے اور آج جلسے نے تو بالکل وہ ثابت کر دیا اگر یہ حصول انصاف چاہتے تھے مارڈر ٹاؤن کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا کیس حدالت میں چل رہا ہے انصاف حدالت میں ہونا کسی چوک چرائے میں تو نہیں ہونا یہ جو یعنی ہر وقت ملک کو عوام کو تکلیف پچانے عدم استحکام پیدا کرنے کی سیاست ہے اس کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑا یعنی ادربائج لیتے ہیں اور لوگوں کی اس کو تعید حاصل نہیں ہے باقی نہیں بات اسنیفوں کے تو یہ کونسی کوئی نئی بات ہے یہ پچھلے تقریباً ساڑھے چار سال سے جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں اسنیفیں ہی مانگ رہے ہیں یہ سٹیج پہ بیٹھے مطالبہ کر رہے تھے اب آگے جو تھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا خالی کرسیوں کا تو ان کرسیوں کے کہنے پر اگر وہ اپنا کوئی مشترکہ طور پر اگر انہوں نے کوئی مطالبہ کیا کہ وہ ٹھٹرتی رہی ہیں اتنی دیر وہ سردی میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کرسیوں کی مظلومیت کے اوپر ہمیں کوئی خیال آ جائے تو ان کرسیوں کے کہنے کے اوپر ہم کو اس دیفے کا سوچ لیں اس سے اگر کوئی ڈسرپ ہوا تو صرف سینڈ کا الیکشن ہوگا لاہور سینڈ کا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ جنرل الیکشن کے بعد ہو جائے گا اس میں کونسی کوئی اتنی مفتاد آ جائے گی لاہور میں متحدہ اوپوزیشن کا پاور شو سوشل میڈیا پر بھی چھایا رہا جسٹس فور موڈل ٹاؤن کا ہیش ٹائگ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا لاہور میں متحدہ اوپوزیشن کا پاور شو سوشل میڈیا پر بھی چھایا رہا جسٹس فور موڈل ٹاؤن کا ہیش ٹائگ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا لاہور میں متحدہ اوپوزیشن کے پاور شو پر صرفین سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں صرفین کا کہنا ہے کہ تمام سیاستدان اکٹھے ہو گئے اب امید ہے کہ موڈل ٹاؤن کے شہدہ کو انصاف مل جائے گا صرفین کا کہنا ہے کہ دھرنا طویل نہ ہو فوری ریزرڈ سامنے آ جائے کچھ صرفین نے متحدہ اوپوزیشن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا بات کریں کراچی کی جہاں سٹریٹ کرائم کا جن پھر سے بے قابو ہو گیا ڈاکوں نے ملیر موڈل کالونی میں موبائل شاپ کا صفایہ کر دیا کراچی میں سٹریٹ کرائمز ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں ملیر موڈل کالونی میں موبائل شاپ میں ڈکیتی ہوئی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلمٹ اور ماسک پہنے دو ملزموں نے دکان کا صفایہ کر دیا ہے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہیلمٹ پہنے ماسک پہنے اور موڈل کالونی میں یہ واردات کی گئی ہے کراچی میں سٹریٹ کرائمز کا جن پھر سے بے قابو ہو گیا ہے سڑکوں پر دکانوں پر ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے ڈاکوں نے ملیر موڈل کالونی میں موبائل شاپ کا صفایہ کر دیا ہے اور ان مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے ہیلمٹ اور ماسک پہنے رکھیں مزی جانیں گے دانیال سید سے دانیال کیا کہتی ہے پولیسی وارداتیں پھر بڑھ گئی ہیں جی بلکل تاریخ یہ کراچی کے علاقہ موڈل کالونی ہے جہاں پہ یہ دکیتی کی واردات ہوئی ہے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں کہ دو ملزمان ہیں ایک ہیلمٹ پہنے ہوا ہے اور دوسرے ملزم نے کیپ لگائی رکھی ہے دانیال سید بہت شکریہ آپ کا کراچی پولیس کی کارروائی کی بات کریں موج کو پولیس نے ایرانی ڈیزل سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور ایرانی ڈیزل سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ٹرک سے چالیس ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل برامت کر لیا گیا ہے کراچی میں یہ وارداتیں ہوتی ہیں ایرانی ڈیزل کی فروخت ہوتی ہے کھلا ڈیزل فروخت کیاتا ہے چالیس ہزار لیٹر ڈیزل پکڑا گیا ہے مزید جانے کے ڈیپڈی بیورو چیف کراچی زلہ حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں زلہ حیدر کیا بتاتی ہے پولیس اس کارروائی کے حوالے سے دیکھیں یہ ایرانی ڈیزل ہے اس کو پکڑا ہے درائیور کو بھی ایرانی ڈیزل پکڑا جا چکا ہے یہ ایرانی ڈیزل کے راستے یہاں پر علایا جاتا تھا موسک کو پولیس نے کارروائی کیا اور یہ ایرانی ڈیزل کے چالیس ہزار لیٹر بتایا جا رہی ہے زلہ حیدر بہت شکریہ آپ کا مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی اپنی جو رکھیں آج عوام عدلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر ملک میں پاکستان کا اگلا پتی رہا تھا بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سونیا میں ہوں آپ کی حوست شزاد دی ایسرچو شبان میں جب بھی دوزل سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ ایسرچو رہا تھا ہاں سا دوکھا ہوں ہاں سا فران ہم چیت گئے ہیں اب ہم فزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے مختلف شہروں میں زیادتی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں پھولوں اور کلیوں کو درندگی سے کچل دیا گیا بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے مردان میں چار سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا خیرپور ڈسٹریٹ کے نواہی گاؤں بٹہروں میں ایک اور بیٹی درندگی کا شکار ہو گئی ملزمان تحال پولیس کی پہنچ سے دور ہیں انصاف کے منتظر لڑکی کے والدین اور اہلِ علاقہ سراپا احتجاج ہیں نارو وال میں دکاندار نے گیارہ سالہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنا ڈالا ملزم زیادتی کے بعد فرار ہو گیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا سیال کورٹ میں پولیس کا انوکھا کارنامہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزموں کو رہا کر دیا گیا ملزموں نے چھ سالہ علی رزا اور سات سالہ زیشان کو زیادتی کے بعد قتل کیا اور لاشیں کھیتوں میں پھینگ دی تھی پولیس کے اس اقدام پر شہری سراپا احتجاج ہیں انتظار قتل کی اس کی بات کریں کراچی ڈیفنس میں قتل ہونے والے انتظار کی دوست مدیہا قیانی نے کہا ہے کہ مقتول اس کے بھائیوں کی طرح تھا مدیہا کا کہنا ہے کہ جب فائرنگ ہوئی اس وقت اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان انتظار احمد کے قتل کا معاملہ واردات کے وقت مقتول کے حمرہ گاڑی میں موجود مدیہا قیانی نے واقع سے متعلق کہی اہم باتیں کر دیں مدیہا نے مقتول انتظار کو اپنا بھائی قرار دیا اور بتایا کہ رات نو بجے کے قریب انتظار نے مجھے پک کیا اس کے بعد تمام واقعہ پیش آیا مدیہا نے بتایا کہ وہ آخری لمحات تک انتظار سے پوچھتی رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے فائرنگ کے فوراں بعد گاڑی سے باہر نکلیں اور نزدیک موجود رکشے میں بیٹھ گئیں جیسے کہ بندہ گرتا ہے گاڑی سے بھار ویسے اتھری ہوں گاڑی سے اپھر اس کے بعد آدھے رستے سے ہے موڑیوں میں نے کہا میں بتاؤں گی کیسے اور اس کو کیا بتاؤں گی کہ کیا ہوا ہے اور موڑیوں میں نے اپنا فون اٹھایا ادھر انتظار احمد کے والد نے چیپ جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں جبکہ انہوں نے انتظار اور مدیہ کا ایک ہفتے سے زائد کا ٹیلی فونک ریکارڈ منظر عام پر لانے کا بھی مطالبہ کر دیا دوسری جانب ایڈیشنل ڈسٹک اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں مقدمے میں نامزد بفرور ملزم تارک رہیم نے عبوری زمانت کے لیے رجوع کر لیا عدالت نے تیس جنوری تک پانچ لاکھ روپے کے عوض ملزم کی زمانت منظور کر لی انتظار کی والد نے پولیس کی تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اشتیاق احمد کہتے ہیں کہ پولیس نے ابھی تک واقعی کی مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی نہ ہی تفتیش میں ہونے والی پیشرفت سے آگاہ کیا ہے جی بالکل اس طرح میں موجود ہوں کراچی میں گزشتہ دنوں جو پولیس والے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جوڈیشل انکوائری کی طرف جب جا رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی تھوڑے تھنڈے پڑ گئے ہوں سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ پری پلانٹ مڈر ہے میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ ای سی ال سی کا اہرکاری نہیں تھا وہ تو ایس پی کا گارڈ تھا ایس پی کے گارڈ کا کام تو ہے ایس پی کے ساتھ تحفظ دینا ہے وہ تو اس کا گارڈ ہے آئی ویٹنس نے جو ہے بیان دیا ہے کہ ایک ہفتے پہلے ہی میری دوستی ہوئی تھی انتظار سے اور یہ میری دوسری یا تیسری ملاقات تھی اس سے کل یہ انتظار کے والد ہیں جن کا موقف آپ نے سنا کہ پولیس کے جو حکام نے اب تک تفتیش کی ہے وہ اس سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے جو ویٹنس سے اس تمام تر باقیے کی مدیہ کیانی نامی جو خاتون تھیں ان کا بھی بیان کئی دنوں بعد جو ہے وہ جاری کیا گیا پولیس حکام کی جانب سے جو تمام تر باتوں میں تفتیش میں شک و شبات کا رہا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں گڑھ مہاراجہ میں بعض افراد نوجوان کو برہنہ کر کے نچواتے رہے انسانیت کی تظلیل کی گئی مدھر ملتان کے دارلمان میں خواتین ملازمین کو حراسان کیا جانے لگا جبکہ جلال پور پیر والا میں پچیس سالہ خاتون کو گھر سے اغوا کرنیا گیا جلال پور پیر والا میں پچیس مسلح افراد گھر میں گس گئے دیرینہ دشمنی کی بنا پر پچیس سالہ زکیہ بی بی کو گند پوائنٹ پر اغوا کر لیا متاثرین سراپا احتجاج بن گئے گھر مہاراجہ میں انسانیت کی تظلیل کی گئی بہت سر افراد نوجوان کو برہنہ کر کے نچواتے رہے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں راولپنڈی کے بینزیر بھٹو اسپتال میں خاتون نو ملود بچیس میں دم توڑ گئی ورسا نے ڈاکٹرز پر مبینہ غفلت کا الزام لگایا اور احتجاج کیا سوابی کے علاقے زیدہ میں ڈاکووں نے دکان لوٹنے سے روکنے پر فائرنگ کر دی دکان کا چوکی در جا بہا کھو گیا ملتان کے دار الامان میں خواتین ملازمین کو حراسہ کیا جانے لگا خواتین ملازمین نے سپروائزر کے خلاف مبینہ حراسگی کی درخواست دے دی راہو کی جلسے کی بات کریں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسپی مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک کو عمران خان اور میاں نواز شریف کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے میاں صاحب آپ سے تو اپنا چھوٹا بھائی نہ سنبھالا گیا سندھ میں سیاسی یتیموں کو جمع کیا گیا وہ راہو کی میں جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے ملک کے نعرے لگاتے لگاتے پی ٹی آئی خود دیل ہو گئی یہ ملک نہ ہم اس نواز شریف کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اس عمران خان کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں جلد ہی صدر زداری ان پی ٹی آئی والوں کو سیاست سکا دیں گے یہ دراصل دو لاتلوں کی لڑائی ہے ملک صاحب آپ سے تو آپ کا اپنا چھوٹا بھائی بھی نہیں سنبھالا گیا ملک صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھیں کہ آپ کو کس میں نکالا اور کیوں نکالا اگر خودیبیا کیس کیس کا فیصلہ صحیح ہے تو پھر آپ کے خلاف فیصلہ بھی صحیح ہے ہم خبر دیں آپ کو تو چیئرمن نیپ نے کچھی کینال کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی پاکک ریلیشنز آفیسرز انفرمیشن اور کلچرل ڈپارٹمنٹ پنجاب کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے کچھی کینال کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا یہ حکم دیا گیا ہے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کے لیے نیب پنجاب نے وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کو طلب کر لیا نیب لاہور نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ کرپشن پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا جس کے تحت پنجاب لینڈ ڈیویلپن کمپنی، الڈی اے، پیراغون انتظامیاں اور لاہور کاسا ڈیویلپرز انتظامیاں سے پوچھ کش کی جا شکی ہے جن کے بیانات کی روشنی میں وزیراعلا پنجاب کو بھی تحقیقات کے لیے باعث جنبری کو طلب کیا گیا ہے نیب لاہور کے نوٹس کے مطابق شہباز شریف نے اسکیم کا ٹھیکہ دینے کے لیے پی ایل ڈی سی پر خلاف قانون دباؤ ڈالا اور کامیاب بولی دینے والی کمپنی کا ٹھیکہ منسوخر کے آشیانہ انتظامیاں اور لاہور کاسا ڈیویلپرز کو دینے کا حکم دیا جس سے سرکاری خزانے کو انیس کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا نوٹس کے مطابق شہباز شریف نے ایل ڈی اے کے ذریعے کاسا ڈیویلپرز سے کام کرانے کی ہدایت کی جس سے اکتر کروڑ کا نقصان پہنچا جبکہ آشیانہ اقبال کی کنسلٹنسی کے لیے انیس کروڑ کا ٹھیکہ ایم ایس انجینی کنسلٹنسی سرویسز کو دینے کی ہدایت کی جس سے سرکاری خزانے کو ساڑھے تین کروڑ کا نقصان پہنچا نیب لاہور نے ایلیٹ ٹاؤن کے متاثرین میں پلی بارگین سے وصول ہونے والی رقم کی دوسری قصد تقسیم کر دی رپورٹ کر رہے ہیں سعود برٹ کمپلیکس میں تقریب کا احتمام چیئرمنٹ جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کے حکم پر کیا گیا ڈائریکش جنرل نیب لاہور میجر ریٹائٹ شہزاد سلیم نے ایلیٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم کیس کے ملزمان سے پلی بارگین کے تحت وصول کی جانے والی چھتیس کروڑ کی دوسری قصد گیارہ کروڑ ترانوے لاک نواسی ہزار کی خطیر رقم چار سو پچاس متاثرین میں تقسیم کی ڈی جی نیب نے کہا کہ نیب وہ واحد ادارہ ہے جو لوٹی گئی رقوم ملزمان سے برامت کر کے متعلقہ اداروں اور متاثرین کو واپس لوٹاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ کیس میں ایل ڈی اے کے اہلکاروں کو بھی کیفر کردہ تک پہنچایا جائے گا رقوم حاصل کرنے والے متاثرین کا کہنا تھا کہ سالوں پہلے لوٹی گئی رقم کی واپسی نیب کا احسن اقدام ہے انہوں نے ڈی جی نیب کا خصوصی شکریہ آدھا کیا دی جی نیب کا مزید کہنا تھا کہ رقوم کی تیسری قسط بھی متاثرین کو جلد لوٹائی جائے گی مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ 24 نیوز ایج جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایج جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹین ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایج جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی افریجورتی ہے آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایسٹی رہا دیکھے پروگرام پوائنٹ آف یو پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا بیٹی چو بو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف بو جو بھر دی ایسٹ چو شیبان میں جب بھی دودھ سے دیکھتا ہوں موڈھے سامتر شدہ دھگا ہاں سا دھکا ہوں ہاں سا فرادا ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جنہا ہفتہ اور اتوار کی راب گیاران بچ گار تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے پرتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے رفائی پلوٹس پر قائم شادی ہالز کے خلاف اورنگی ٹاؤن کراچی میں آپریشن کیا گیا کارروائی کے دوران مشتہل افراد نے عملے پر پتھراؤ بھی کیا کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں علی رضا عدالتی احکامات کی پیروی اورنگی ٹاؤن میں بلدی اعظمہ کی انصداد تجاوزات کی ٹیم نے کیا آپریشن رفائی پلوٹس پر قائم تجاوزات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری تھا کہ مشتہل افراد نے عملے پر پتھراؤ کر دیا اس موقع پر بلدی اعظمہ کراچی کے ڈیریکٹر انٹی انکروچمنٹ بشیر کراچی کا کہنا تھا کہ جہاں فلائی دارے ہونے چاہیے تھے وہاں قبضہ مافیا نے کامائی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایمنٹی پلوٹ پر قبضے ہوئے ہیں آج ہم ان کو ریموف کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ لائبریری کا پلات ہے اس کو ہم ریموف کر رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے جو شادی ہال ریموف کیا وہ بھی ہمارا ایمنٹی کا پلات تھا اور یہ بھی ہمارا ایمنٹی کا پلات ہے شادی ہال تو شادی ہال کاروائی کے دوران غیر قانونی طور پر بنائے گئے لوہے کے کارخانے بھی سامنے آگئے جنہیں انتظامیہ کی مشینوری نے منظم کر دیا رفائی پلوٹس پر جہاں اسکول اور اسپتال ہونے چاہیے تھے وہاں پر لوگوں نے شادی ہالز قائم کیے ہیں جس کے خلاف آپریشن جاری ہے مگر سوال مطالقہ اداروں کے ساتھ ساتھ ان افراد پر بھی اٹھتا ہے کہ جن کو صحت اور تعلیم نہیں بلکہ پیسہ عزید ہے کیمرہ میں نے حسین جعفری کیمرہ علی رضا 24 نیوز کراچی کراچی کی علاقے نورت نظام آباد نمبر ساتھ میں پانی کی پائپ لائن پھڑ گئی جس سے اطراف کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں نکاسی اب نہ ہونے پر شہریوں نے انتظامیاں کو کھری کھری سناتی پانی ہی پانی اس پر گڑھے راہگیر پریشان نہ ہو تو کیا کریں یہ علاقہ نورت نظام آباد نمبر ساتھ کا ہے جو پانی کی لائن پھٹنے سے تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب شہری ذہنی کوفت کا شکار ہے کتنا پانی کھڑا ہوا ہے یہاں سے اس کوپے ہم لے کے جاتے ہیں تو گھر لگتا ہے کہ گھر نہیں جائیں طلبہ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں سے گزرتے وقت کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں تاخیر سے پہنچنا معمول بن گیا ہے سارا مسئلہ پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے کپڑے گندے ہو جاتے اور لیٹ ہو جاتے ہیں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں دے کرنا بڑا صرف اس پانے کی وجہ سے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے لیکن کاسی آپ کا بندوبہ جلد سے جلد کیا جائے اور اس مشکل سے شہریوں کی جان چھڑائی جائے کیمرمن ازغر حسین کے ہمراہ علی ریزا 24 نیوز کراچی گلزار نے کہا تھا نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا لیکن کیم سی کراچی کی ویب سائٹ پر چہرہ بدل گیا شاہد خاقان عباسی کی صورت میں مگر وزیر آزم کے نام کی جگہ میاں نواز شریف ہی لکھا تھا 24 نیوز نے نشاندہ ہی کی تو کیم سی نے تبدیلی کی حسین عباس کی ریپورٹ دیکھئے شہر قائد میں ویسے تو کیم سی کی کارکرتگی سب کے سامنے آیا ہے کچھرا ہو یا سیوریچ کا پانی شہر کی گلیوں سے لے کر شہرہوں تک نظر آ جاتا ہے لیکن دعوے کیے جاتے ہیں بڑے بڑے کیم سی کی اسی شاندار کارکرتگی کی مثال ان کی ویب سائٹ پر بھی دکھائی دی جہاں پر چھ ماہ گزر جانے کے بعد بھی وزیر آزم کی تصویر تو بدلی لیکن نام نہ بدلا تصویر رہی خاکان عباسی کی اور نام رہا نواز شریف کا 24 نیوز نے جب کی نشاندہ ہی تب جا کر کیم سی انتظامیہ کو ہوش آیا اور وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو تصویر کے بعد اپنے نام کی بھی جگہ مل گئی بات پی اصل کی بات ملتان سلطانس کی جنوبی پنجاب کے کرکٹ شائقین کیلئے اچھی خبر ہے پاکستان سوپر لیک کی نائی ٹیم ملتان سلطانس کی باقاعدہ لانچنگ تقریب چار فروری کو ہوگی افتتاحی تقریب میں میوزیکل کانسرٹ بھی ہوگا رپورٹ کر رہے ہیں رزا ملک کمیشنر ملتان ڈوین پلال احمد بٹ کی زیر صدارت ملتان سلطانس کے حوالے سے خصوصے اجلاس ہوا اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر نادر چٹھا ایس ایس پی آپریشنز ایس ایس پی سپیشل برانچ اور ملتان سلطانس کے کوارڈینیٹر سمیت تمام سرکاری محکموں کے سربراہان شریک تھے اجلاس میں کمیشنر بلال احمد بٹ کا کہنا تھا کہ ملتان سلطانس کی افتتاحی تقریب جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے مصبت تفریح ہوگی تمام روٹس پر لائٹس اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے کمیشنر ملتان نے مزید بتایا کہ ملتان سلطانس کی باقاعدہ لانچنگ تقریب چار فروری کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم ویہاری روڈ پر ہوگی تقریب میں نان سٹاپ پندرہ منٹ فائر ورکس ہوگا اور عالمی شہرت یافتہ گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے ساتھ آئیمہ بیگ اور ندیم عباس سربے کھیریں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سٹیڈیم آنے والے شائکین کے لیے لیزر شو بھی ہوگا شائکین کے لیے سلطان الیون اور توفان الیون کے درمیان نمائشی میچ بھی کھیلا جائے گا سلطان الیون کی قیادت وسیم اکرم اور توفان الیون کی قیادت شوئے ملک کریں گے کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ رضا ملک ملتان پاکستان سے نمائشی میچز کھیلنے کے لیے آسٹریلیا، نیوزیلین اور سپین کے نامبر ہاکی پلیئرز کراچی پہنچ گئے ورلڈ الیون سے پنجاز مائی کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پہلا میچ کل کھیلا جائے گا پاکستان میں کرکٹ کے بعد اب ہاکی کے سونے میدان بھی آباد ہونے کو ہیں پاکستان ہاکی اور ورلڈ الیون کے درمیان نمائشی میچز کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا آسٹریلین کھلاڑی گرینڈ شوبرٹ ڈان پرائر، نیوزیلینڈ کے فلپ بروس اور سپین کے جان اسکاریک کراچی ائرپورٹ پہنچے جہاں انہیں گلدستے پیش کیے گئے اس سے قبل گزشتہ روز نیدرلینڈ کے لیجنری کھلاڑی پاول لینجز، روب لیتھاورز اور سلطان احمد بھی کراچی پہنچے تھے دوسرے جانے ورلڈ الیون کے خلاف میچز کے لیے پاکستان کی پندہ رکنی ہاکی ٹیم کا اعلان بھی کر دیا گیا جنین منظور ٹیم کی قیادت جبکہ وقار یونس گول کیپر کے فرائض انجام دیں گے ورلڈ الیون کے خلاف پاکستان کا پہلا میچ انیس جنوری کو کراچی جبکہ دوسرا اکیس جنوری کو لاہور میں کھیلا جائے گا اسلام آباد میں ٹین پن بولنگ کا میلہ سچ گیا خواتین نے بتا دیا کہ وہ گھر گرستی ہی نہیں کھیلوں کی بھی چیمپئن ہیں اسلام آباد سے دیکھئے روزینہ علی کی ریپورٹ اسلام آباد میں سال کے سب سے بڑے ایونٹ گیاروی نیشنل ٹین پن بولنگ چیمپئنشپ کا آغاز ہو گیا ٹورنمنٹ میں مردو خواتین بولرز اپنے جوہر دکھا رہی ہیں میگا ایونٹ کے پہلے روز خواتین کے مقابلے ہوئے خواتین کا کہنا تھا کہ اس کھیل سے انہیں تفریح کے لمحات میسر آتے ہیں امور خانداری سے ہٹ کر بھی وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں دلچسپ کھیل میں مختلف کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے گورنر خیبر پختون خواہ اقبال زفر جھگڑا نے گیاروی نیشنل ٹین پن بولنگ چیمپئنشپ کا افتتح کیا کیک کٹا اور بال پھینک کر پن گرانے کی کوشش بھی کی کیمرمین آشد بھٹی کے ساتھ روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد کچھ اور خبریں اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہوں